بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیرون تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراک بھرے پڑے ہیں بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے تھے اپنی باندی حضرت مشاتہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں گھر کر دیا اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تحس نحس کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے فیرون کے محل میں مشاتہ نامی ایک عورت فیرون کی بیٹی کے بال سمارہ کرتی تھی ایک بار وہ فیرون کی بیٹی کے بال سمار رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا جب مشاتہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فیرون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے چنانچہ اس لڑکی نے حضرت مشاتہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردیگار ہے جب لڑکی نے حضرت مشاتہ کا دو ٹوک جواب سنا تو بھاگ کر اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا ہی نہیں مانتی بیٹی کی باتیں سن کر فیرون غصے میں آ گیا چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور جب فیرون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرائیا دھمکایا مگر وہ کہنے لگی کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی ان کا یہ دیری نا جواب سن کر فیرون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا چنانچہ فیرون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائے چنانچہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اسی دوران ایک وزیر آیا اور اس نے فیرون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی بچی بھی ہے اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی مامتہ سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی اس کے بعد فیرون نے اس کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا لیا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا پھر فیرون کہنے لگا کہ تمہارے اس بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا حضرت مشاتہ رضی اللہ تعالی عنہ فیرون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اتمنان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لط پت تڑپتا دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی چنانچہ حضرت مشاتہ کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچی کی گردن کار دی گئی جب وہ بچی تھنڈی ہو گئی تو فیرون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو وہ کہنے لگیں کہ تو جو مرضی چاہے کر لے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی بلاخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا اس کے بعد فیرون جب حضرت مشاتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے اس کی بیوی نے کہا اے تیرا ناس ہو تو نے ایک معصوم بچی کی بھی جان لی ہے اور ایک بے گناہ عورت کا بھی نہ حق قتل کیا ہے فیرون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی یہ سن کر حضرت آسیا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تُو تو ایک عام انسان ہے جب فیرون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی حضرت آسیا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا فیرون نے اسے پوری قوم کی اور تُو سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا چنانچہ فیرون کہنے لگا یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو وہ کہنے لگی کہ میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تُو جھوٹا ہے پروردیگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں فیرون نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاتا کا کروایا ہے تو وہ کہنے لگی تُو جو چاہتا ہے کر لے میرے ساتھ میرا پروردیگار ہے اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردیگار کو کبھی نہیں چھوڑوں گی البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کروا لیا ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے سے نوکر چاہ کر بھانگ بھانگ کر کام کیا کرتے تھے لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور آج وہ فیرون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر فیرون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تُو اتنے آلی شان محل میں رہتی ہے اتنی نیمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا لیکن اب میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا بہتر یہ ہے کہ تُو اب بھی باز آجا اور مجھے اللہ مان لے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے اس لئے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی چنانچہ فیرون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا اس کے بعد فیرون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے اب سوچنے کی بات ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں اور وہ عورت عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم آیا زیادہ رکھی ہوتی ہے فیرون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوگی کہ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے لیکن وہ ڈٹی رہی فیرون نے کہا اچھا پھر آپ بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا چنانچہ فیرون نے کہا کہ اس کا مو میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی اس کی نگاہیں میرے محل کی طرف لگی رہے تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر زلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں لہٰذا انہیں فیرون کے حکم کے مطابق ان کا مو فیرون کے محل کی طرف کر کے لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلے گاڑ دی گئی تاکہ یہ ہل نہ سکے اس کے بعد فیرون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے خال اتار دو اس ظالم نے زندہ کے جسم سے خال اتروا دی وہ بھی عورت نازک بدن مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی اس طرح ان کے جسم سے خال کو الگ کر دیا گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا فیرون کا دل ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچے لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو حضرت آسیہ راضی اللہ تعالیٰ انہا کے جسم پر مرچے چھڑک دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ فیرون کا محل میرے سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی اس لئے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز عطا فرمایا اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے